اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ریال پریکٹیکل یوٹیوب چینل کے توصل سے آپ دوستوں کے حدبت میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو تو جی آج ہم جو آپ کے لئے ویڈیوز لے کے آئے ہیں جو پریکٹیکل لے کے آئے ہیں یہ آپ کے سامنے پارا ہے اور یہ پارا کسی حد تک جو ہے وہ مدبر ہے یعنی کہ کسی حد تک آپ اس کو جالو پارا بول سکتے ہیں تو آج ہم بہت سے دوستوں کا اصرار تھا کہ چینی کٹ بنانے کے لئے تو پارے کو کس طرح بھوکا کرنا چاہیے تو ہیر اس کو بھوکا کرنے کے کافی سارے طریقے ہیں لیکن ایک طریقہ جو ہے وہ میرے ایک استاد محترم ہے یہ ان کا طریقہ ہے تو شروع کرتے ہیں جی تو یہ جناب آپ نے لے لیے کسٹرک بطری میں نے سے پہلے نشادر اور نمک جو ہے وہ پچاس پچاس گرام لے لی ہے تو اب یہ آپ کے سامنے جائے یہ کسٹرک پتری ہے جناب یہ ہم ایک برتن میں ڈالتے جائیں گے ان کو پیس کے یا آپ اس طرح بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ جو نسکہ ہے یہ میرے استاد محترم نے ایک یوٹیوب کے اوپر نیا چینل بنایا راز کی بات تو یہ ان کا نسکہ ہے تو اگر آپ وہاں پہ جا کے تو اپنا نسکہ یہ مکمل سننا چاہیں تو آپ سن سکتے ہیں یہ چینی کٹ گرہ کا نسکہ ہے تو یہ میرے جو اپنا استاد ہیں ان کا چینل ہے راز کی بات تو میں ان کا جو لنک ہے وہ اپنی ڈسکرپیشن میں دے دوں گا تو جو دوست چاہے وہ جناب ان کے نسکے سن سکتا ہے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ جو بھی نسکے بیان کریں گے تو یا جو انہوں نے کیے ہیں وہ سب کے سب سچے نسکے ہیں ان میں کوئی بھی جو نسکہ ہے وہ چاہے اپنانا حدورہ یا ایسا نسکہ نہیں ہوگا کہ جو کامیاب نہ ہو تو آج ہم انہی کا نسکہ جو وہ پریکٹیکل کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے لگئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہماری ابھی ٹاکی پاس شنگرف جو وہ پینڈنگ پریکٹیکل چڑھ رہا ہے تو یہ جنہ سواگا ہے یہ بھی ہم نے اپنا پچاس گرام لینا ہے ہماری جو شنگرف ہے وہ بھی ہے نا ہماری وہ پینڈنگ چل رہی ہے تو اس کے علاوہ وہ جو اپنا نشادر ہے تو وہ نشادر بھی انشاءاللہ جلد اس کی اگری جو ویڈیوز ہے وہ اپلوڈ کریں گے کہ اس سے کیا ہمیں رزلٹ نکلتا ہے کیا واقعی وہ ہمیں وہاں سے مومنیاں ملتی ہے یا کس طرح کی ملتی ہے جو بھی کچھ ہوا وہ رزلٹ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو یہ جو ہے نا یہ پارے کو بھوکا کرنے کا مشتہی پارہ بنانے کا جو ہے نا وہ طریقہ جو ہے ہم آپ کو آپ کے لیے پریکٹیکل لے کے آئے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس کو ہرگی جو ہے وہ اسکیپ نہ کریں تو پھر آپ دوست پوچھیں گے کہ کیا آپ نے بتایا کیا رہ گیا تو اس وجہ سے جو ہے نا آپ ویڈیو کو ذرا دہان سے اور گھوڑ سے دیکھا کریں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں یہ جناب ہم جو لے رہے ہیں یہ شورہ ہے جناب یہ بھی ہم نے پچاس گرام لینا ہے یہ آپ کے سامنے ہے شورہ تو یہ جناب ہم نے شورہ بھی برتنیک میں ڈال دیا وہ آپ کو دکھاتے ہیں جناب باٹی ہے سٹیل کی ہم نے اس میں نمک نشادر اور شورہ اور سوہاگہ اور کاسٹ پتری جو ہے یہ ہم نے ڈال دیئے تو یہ شورہ کچھ کم تھا تو یہ ہم نے مزید اس میں ڈال کے پورا کر دیئے پچاس گرام آپ نے لینا ہے پچاس گرام سے اگر ایک دو یا تین گرام اوپر ہو جائے تو وہ بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے تو تحیر کے لیے ماذر چاہتے ہیں رمضان مبارک چل رہا ہے اور پھر اور بھی کافی سارے کام ہوتے ہیں تو یہ جناب ہٹکڑی ہم لینے لگے ہیں پچاس گرام تو اس وجہ سے رمضان مبارک ہے پھر گرمی بھی کافی ہے اس کے علاوہ پھر روضہ رکھا ہوتا تو کام کرنے کو جو ہے نا وہ جی نہیں چاہتا نہیں تو ہم تو حاضر ہیں آپ کے لیے پریکٹیکل کرنے کو تو لیکن بس کچھ مجبوری ہے جس وجہ سے پھر جو ہے نا وہ کام جو وہ رک جاتے ہیں تو باقی آپ ٹینشن نہ لیں جو بھی انشاءاللہ آپ کو دکھایا گیا وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ضرور پریکٹیکل کر کے جہاں تک اس کا اپنا بنتا ہوا وہ آپ کو ضرور بنا کے دکھائیں گے جو ہم سے نہ بن سکا وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ نسخہ جو ہے یہ ہم سے نہیں بنا یا اس میں کوئی غلطی ہو گئی یا جو بھی کچھ ہوا تو امید کرتے ہیں کہ آپ دوست بھی ہماری حوصلہ فضائی کریں گے کیونکہ یہ جو نسخے بنائی جاتی ہیں ان میں جناب کافی سارے جو ہے نا وہ محنت بھی درکار ہوتی ہے ان میں ہرچہ بھی درکار ہوتا ہے وہ وقت بھی لگتا ہے اگر میں نے آپ کو نسخہ سنانا ہو تو میں تو رزانہ کی جو ہے نا وہ دس بیس پچاس آڈیو بھی آپ کو نسخے جو ہیں وہ بے بے دوں لیکن نہیں میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں تو پریکٹیکل کو ظاہر ہے وقت لگتا ہے تو اس میں وقت جو ہے وہ نا درکار ہوتا ہے تو تب جا کے یہ پریکٹیکل ہوتا ہے پھر ہمیں اور بھی کافی سارے اپنے کام ہوتے ہیں تو جی اس وجہ سے نا تو یہ جناب جو ہے نا یہ سجی ہے لیکن یہ سجی کا میں نے نمک تیار کیا تھا یہ وہ پچاس گرام لیکن میں نے تو یہ سجی کا نمک تیار کیا ہوا ہے میں تو یہ ہی ڈالوں گا تو یہ آپ دیکھیں جناب یہ بھی ہم نے پچاس گرام لینا ہے تو جی یہ ہمارے پاس سجی کا نمک تیار تھا تو ہم یہ سجی کا نمک کے جو ہے نو یہ بھی پچاس گرام لے لیتے ہیں تو ہم نے پہلے بھی بتایا کہ ہم جو بھی نسخہ ہوگا جہاں تک ہم نے کیا ہوگا ہم آپ کو پریکٹیکل کر کے تو وہ دکھائیں گے تو پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی جو چھینی کرتی تو ایک دوست بولتا ہے کہ وہ سکھے ہے تو دیکھیں بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے آپ کو جو ہے نو جہاں یہ جو دنیا یہ اتنی بے وکوف ہے کہ جن کو پاریک کا اور سکھے کا پتہ نہیں ہے یہ جناب دیکھیں جی یہ ہم اب بیس میں یہ ڈالتے ہیں نو آپ تو اتنی بھی لوگ بے وکوف نہیں ہیں دیکھیں ہم نے وہ پہلے آپ کو چھینی کر دکھائی تو پھر دوستوں کے سرار کے اوپر جو ہے نا ہم اس کا انشاءاللہ نسخہ بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کر جو نو وہ پرکٹیکل لی طور کے اوپر جو نو وہ حاضر انشاءاللہ ہوئے ہیں تو یہ ہم نے اب لینا جی سیمبل فار ہمیں یہ یہ بھی پچاس گرام چاہیے تو دیکھیں جو چیز بنتی ہے نا وہ الحمدللہ بنتی ہے اور ہم آپ کو جو بتائیں گے جو دکھائیں گے وہ انشاءاللہ آپ جب بھی بنائیں گے وہاں تک ضرور بنے گا آگے سے رہی بات کام لینے کی تو وہ آپ اپنی اکل سے اور اپنی فہم سے کام لے سکتے ہیں تو اب ہم جی پارا لیں گے یہ ہم نے پارا لینا باقی ہم نے چیزیں لیے ہیں پچاس پچاس گرام اور یہ پارا جو ہم نے لینا ہے یہ ہم نے لینا ہے سو گرام تو یہ جو نسخہ جو میں نے آپ کو چھینی کر دکھائی تھی یہ وہ نسخہ نہیں ہے اس میں تو صرف ایک طولہ نکرہ ڈالی جاتی ہے یہ جو نسخہ ہوگا اس میں آپ کی دو طولہ نکرہ شامل ہوگی دس طولہ جو پارا ہے اس کے ساتھ اور اس میں آپ کو نکرہ جو ہے وہ بوکی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس میں آپ نے صرف یہ پارا جو ہے اس کو بوکا کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کا بھی جو اگلا عصہ ہے نا اس کو کافی دن ہمیں جو پریکٹیکل کرنے میں لگ جائیں گے کیونکہ ہم نے اور بھی ہمارے پاس کافی سارے کام ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں جو نا اس کے اوپر کافی ساری جو ہے وہ محنت بھی درکار ہوگی کیونکہ اس میں ہم نے پانی اڑانا ہے بار بار تو پھر اس ساتھ میں اور بھی گھر کے کافی سارے کام کاج یا اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے معاملات ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ویڈیو آنے میں تخیر ہو جاتی ہے تو اس کے لئے ہم تمام دوستوں سے معذرت خواہ ہیں تو انشاءاللہ ہمارے پاس ہمارے پاس ابھی لائیب آنے کا ہمارے پاس نہیں آ رہا تو انشاءاللہ جب بھی ہمارے پاس لائیب آنے کا انشاءاللہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ لائیب جو ہے نا وہ بھی انشاءاللہ شیئر کیا کریں گے اور جو ہم اس وقت تیار کر رہے ہوں گے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ لائیب دکھائیں گے دیکھیں دوستو یوٹیوب کو پر کافی سارے چینل بن گئے کافی سارے لوگ بچے بچے نے آکے چینل بنا لیا اور کیمیا سکھانے لگے حالانکہ جو بزار والا کام ہے وہ ان سے اگر پوچھے نا تو وہ آپ کو یہی بتائیں کہ جی ابھی تک جو ہے وہ ہم بزار جو ہے وہ تو حیر نہیں کر چکے تو انشاءاللہ اس سے آگے جو ہے نا وہ میں نے استاذ صاحب کو اپنے کو بولا کہ شنگرف کا بھی نسخہ دیں جو جس کا پارہ جو ہے وہ بزار جائے تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں وہ بھی پیش کریں گے ان کا جو چینل ہے وہ راز کی دنیا اس کا نام ہے اور انہوں نے جو اپنا چینل ہے وہ انشاءاللہ یہ نا کچھ دینے ہوئے انہوں نے شروع کیا تو وہ بھی انہوں نے میرے استرار کے اوپر شروع کیا تو یہ جناب ہم نے اس میں آدھا کلو پانی ڈال دیا تو یہ دیکھیں اب ہم اس کو نا پکائیں گے تو آپ نے اس کو پکاتے پکاتے اتنا پکانے کہ جب یہ تھوڑا سا پانی رہ جائے تو آپ اس میں مزید آدھا کلو پانی شامل کریں اسی طرح آپ نے اس میں سے پانچ سے ساڑھے پانچ کلو جو پانی ہے وہ اڑا دینا ہے آپ نے اس طرح بلکل خلقی آگ رکھنی کہ اس کو ابال نہ آئے اس میں آپ کو پارا جو وہ پٹک پٹک جو کرنے کی آواز آتی رہے گی پارا جو ہے وہ آپ کا پھڑکتا رہے گا تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی لیکن اس کو ابال نہیں آنا چاہیے اور اس کے بعد یہ جو جب آپ اس میں سے پارے کو نکالیں گے تو نکالنے کے بعد یہ جو آپ کا مواد ہوگا آپ نے اس کو ضائع نہیں کرنا یہ بھی ہم انشاءاللہ ایک وقت آنے کے اوپر آپ کو بتائیں گے کہ اس کا کیا کام ہے تو یہ جناب جو ہم نے یہ بن رہا ہے جناب تو ہم نے یہ ویڈیو جو ہے وہ شارٹ کر دی ہے ویسے بھی پہلے بھی کافی ساری لمبی ہو چکی ہے ویڈیو تو اس لیے ہم نے اس کو جو ہے نا وہ کٹ کر دیا ویڈیو کو تو جو چیز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو چیز ہم آپ کے لئے لے کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ جہاں تک ہم نے بتائیے وہ انشاءاللہ ضرور بنے گی اور یہ تقریباً کافی ساری پہلے بھی ویڈیو لمبی ہو چکی ہے تو یہ انشاءاللہ ہم جو ہے نا آپ کو انشاءاللہ اس کا آگلا پارٹ بھی انشاءاللہ جلدی آپ کے لئے پیش کریں گے تو یہ ہمارا جناب میں نے اس میں سے ساڑھے پانچ کلو جو ہے وہ پانی اڑایا ہے پانی اڑانے کے بعد اب ہم اس کو پارے کو دو کر نکال لیں گے تو یہ جو ہمارا پارہ ہوگا یہ ہمارا جالو پارہ ہے آپ اس کا بھوکا پارہ یا نیم قائم پارہ آپ اس کو بول سکتے ہیں تو آپ کو چینی کٹ بنانے کے لئے جو پہلے نمبر کے اوپر ہے یہ آپ کو پارہ تیار کرنا پڑے گا تو اس سے آگے پھر آپ نکرا کے ساتھ اس کا عمل کریں گے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو جلد جو ہے نا وہ پریکٹیکل کر کے اور اس کو پکا کے دکھایا جائے گا تو دوسری بات یہ کہ یہ میرے استاد صاحب کا نسخہ ہے اور ان کا وہ چینل جو ہے نا وہ راز کی دنیا یہ یوٹیوب پر موجود ہے تو میں اس کا لنک دوں گا ڈسکرپشن میں تو اگر آپ کا جی چاہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں وہاں پہ یہ گرنٹی ہوگی کہ انشاءاللہ جو نسخہ آئے گا نا وہ انشاءاللہ سچا ہوگا اور اگر وہ نسخہ آپ نے بنایا اور وہ آپ سے نہ بنے تو آپ ہمیں جناب بتائیں ہم انشاءاللہ اس کا پریکٹیکل کر کے تو آپ تمام دوستوں کی حدوانت میں پیش کریں گے تو پہلے آپ ہمارا پریکٹیکل دیکھیں پھر آپ اس کے بعد جو نسخہ بنائیں ایسا مسئلہ نہیں ہے تو باقی جہاں تک رہی بات کیمیا بننے کی تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہر انسان سے اللہ کے خضر و کرم سے کیمیا بننے گی بعض دفعہ دستکاری کی وجہ سے یا کسی اور معاملات کی وجہ سے یا چیزوں کی خرابی کی وجہ سے اگر اس میں کمی کتائی ہو تو وہ تو ہے اس طرح سے کمی کتائی رہ جائے تو وہ تو ہے جو ہے نا وہ چیزوں کا مسئلہ یہ آپ کی دستکاری کے اوپر بھی ٹپینڈ ہے باقی انشاءاللہ جو بھی نسخہ بتایا جائے گا آپ اس کے اوپر بار بار پریکٹیکل کریں تو انشاءاللہ آپ ضرور اس سے کامیاب ہوں گے اور آپ پائدہ اٹھائیں گے اور یہ جو نسخہ جاتی ہے جو پریکٹیکل بیان کیے جا رہے ہیں نا یہ کسی آپ سے کسی لالچ کی بنا کے اوپر نہیں ہیں کہ اور اگر یہ بات ہے تو مجھے جو لوگ جانتے ہیں ادھر کافی سارے جو دوست ہیں وہ مجھے جانتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ میں کسی کے ساتھ جھوٹ بولنے کا عادی نہیں ہوں اور نہ ہی میں جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ جھوٹی بات کرتا ہوں جو میرا کیا ہوا ہوگا جہاں تک ہوگا وہاں تک میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اور جو میں نے اس سے کام لیا ہوگا وہ بھی آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر کروں گا تو باقی جو ہے نا رہی بات اللہ کے فضل و کرم سے نسخہ جات کی تو نسخہ جات ہم جو بھی آپ کے لئے پیش کریں گے وہ ہمارے پریکٹیکل ہوں گے تو جہاں تک کر کے دکھایا تو کافی سارے جو دوست ہیں انہوں نے وہ اپنا وہ بٹی کے تیل سے وہ گندک نکال لیا اور ایک دوست نے تو اس کی ویڈیو بھی مجھے بیجی ہے تو اس نے تو ماشاءاللہ وہ تیل کیا لیکن دیکھیں ہم نے یہاں تک جو تیل کیا نا ابھی تک میں نے اس تیل سے آگے کوئی کام نہیں کیا تو جب انشاءاللہ اس کے اوپر آگے پریکٹیکل کروں گا تو آپ کو مزید بتاؤں گا کہ میں نے اس سے کیا کام لیا تو وہ ہمارا ایک دوست اس کے اوپر آگے مزید پریکٹیکل کر رہا ہے وہ اس میں پارہ ڈال کے بکانے والا تھا تو اس کے بعد میرا رابطہ نہیں ہوا تو باقی آپ لوگ میرا نمبر مانگ رہے تھے تو میں آپ کو اپنا ورسپ نمبر جو ہے نا وہ سکرین کے اوپر چل رہا ہوگا تو وہ آپ کو جو ہے وہ نمبر بھی آج پیش کرتا ہوں تو لیکن خدارہ یہ کیجئے گا کہ میسج کیجئے گا تو کال کے اوپر تھوڑا سانا یہ پریز رکھیے گا کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا پھر بھی آپ دوستوں کے لیے ہم حاضر ہیں میں ہر بندے کو کوشش کرتا ہوں کہ اس کا جواب جو وہ کمنٹ میں دے دیا جائے اگر کسی کا رہا جائے تو وہ اس کے لیے جنار اس سے میں معذرت چاہتا ہوں تو باقی انشاءاللہ نمبر جو ہے وہ آپ دوستوں کی خدمت پیش کر دیا گیا ہے تو یہ جو نمبر ہے اگر بعض دفعہ یہ نمبر نہ ملے یا وٹس اپ آپ کی ناشو تو آپ ٹینشن نہ لیں یہ ایک دو دن تک میرے نیٹورک کا بھی مسئلہ بن رہا ہے تو اس کے بعد آپ دوستوں کی خدمت میں اس کو جو ہے نا وہ بلکل جناب جس طرح اس کا اگلا پارٹ ہم بنائیں گے اسی ویڈیو کو تو آپ دوستوں سے شیئر کریں گے اس کے ساتھ اب ہم نے اپرا ملا کہ تو اس کو ٹیسٹ ٹو میں کس طرح پکانا ہے کون سی آگ اور اس میں کون کون سی اتیاتیں رکھنی ہیں وہ بھی جناب آپ دوستوں کی خدمت میں ہم ضرور پیش کریں گے تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو اور بھی دوست ہیں وہ اس سے مزید فائدہ اٹھا سکیں تو یہ اس طرح باتیں جو ہے نا وہ نسکے تو ہر ہزاروں بتا دیتے ہیں لیکن پریکٹیکل کر کے کوئی نہیں بتاتا تو ہم آپ دوستوں کی خدمت میں پریکٹیکل لے کے آئے ہیں تو پھر بھی کچھ دوست جو ہیں وہ بس اعتراض کرتے ہیں جی یہ آپ نے کیا کر دی ایسے کر دی لیکن ان کا اپنا وہ ضرف ہے لیکن ہمیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم تو آپ دوستوں کے لیے حاضر ہیں تو آپ ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اور پھر سے ہم یہی بات کہتے ہیں کہ جو ہم آپ کو بتائیں گے وہ انشاءاللہ پریکٹیکلی بتائیں گے اور جہاں تک بتائیں گے وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ سے ہوگا تو اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا ہمیں دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ